موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹوک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئشہ بخش پارلمانی سال کی آغاز کے موقع پر پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا ایک اہم آئینی تقاضہ ہے مگر ہمارے ہاں مشترکہ اجلاس میں صدارتی خطاب کے دوران ہنگامہ آرائی کرنا نعرے لگانا اور آوازیں کسنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے اگر کوئی فوجی حکمران اور صدر خطاب کر رہا ہو تو ارکان پارلمان کا اتجاج سمجھ میں بھی آتا ہے مگر آئینی طور پر ایک منتخب صدر کے خطاب کے دوران شور شرابان نعرے بازی حتیٰ کے باجوں کا استعمال کر کے خطاب میں خلل ڈالنے کو ایک اچھی جمہوری روایت قرار نہیں دیا جا سکتا آج صدر عاصف علی زرداری کے خطاب کے دوران بھی ایوان مچھلی منڈی کے مناظر ہی پیش کرتا رہا صدارتی خطاب ایک رسمی کاروائی ہوتی ہے مگر آج عاصف زرداری کی کئی باتوں کو محض رسمی الفاظ یہ قرار نہیں دیا جا سکتا صدر زرداری نے کہا کہ ملک کو حالیہ سیاسی بہران سے نکالنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہمارا ایجنڈا اور خیالات ہی ملک کو مضبوط بنائیں گے ایسا سیاسی محول بنانا ہوگا جس میں سب کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے تقسیم سے نکلنا ہوگا ہم اختلاف کو مل بیٹھ کر حل کریں جو مشکلات ہیں ان میں ہم اختلافات کو لے کر نہیں چل سکتے ہمیں ہنگامی اقدامات کرنا ہوگے مل کر آگے بڑھیں گے تو ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہونی چاہیے سیاسی قیادت اپنی ترجیحات کو ہائی لائٹ کرے آج ہمارے ملک کو دانشمندی اور پختگی کی ضرورت ہے پولرائیزیشن سے ہٹ کر اثر حاضر کی سیاست کی طرف بڑھنا ملکی ضرورت ہے اس ایوان کو پارلیمانی عمل پر عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا تعمیری اختلاف پھلتی پھولتی جمہوریت کے مفید شور کو نفع نقصان کی سوچ کے ساتھ نہیں الجھانا چاہیے صدر عاصف زرداری کے مطابق سیاسی محول کی اثر نو ترتیب کی جا سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم حقیقی طور پر کوشش کریں تو سیاسی درجہ حرارت میں کمی لاسکتے ہیں صدر مملکت عاصف زرداری کا یہ پارلیمانی خطاب کتنی اہمیت رکھتا ہے اس میں جو کچھ کہا بتایا یا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودری، افتخار احمد، افسار عالم اور زیغم خان پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لیے ہم سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا صدر عاصف علی زرداری کیا سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو پائیں گے افتخار صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو کچھ عاصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں عاصف زرداری صاحب کے چانے والے کافی عرصے سے میڈیا کے اندر یہ بات مسلسل کہتے رہے ہیں کہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے ان لوگوں سے جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ریکنسلیشن بری چیز نہیں ہوتی سوال ہے کہ ریکنسلیشن کن نکات پہ ہو جب جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ اس سارے سسٹم میں یقین ہی نہیں رکھتے جس کا اظہار انہیں آج کھل کے فلور پہ کیا تو پھر ان سے کس قسم کی ریکنسلیشن کی جائے اگر ریکنسلیشن کی جاتی ہے تو وہ اس کو اپنی کامیابی میں سمجھیں گے کامیابی تصور کریں گے اور وہ جو عاصف زرداری جن خچھات کا اظہار کر رہے ہیں یا جو خچھات ان کے ذہن میں ہیں اس کو وہ سمجھیں نہیں پائیں گے خچھات یہ ہیں کہ اگر یہ کھچاؤں جاری رہتا ہے تو ملک کے اندر اقتصادی صورتحال خراب ہوگی کوئی آدمی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے گا کہ اس ملک میں کیا رہو اور آج جو ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا وہ دنیا بھر جو دیکھ رہی تھی اور صرف یہ کہ رہ گیا کہ بینڈ اندر نہیں آیا باجے باجے آگے جس ملک میں یہ رویہ ہو اس ملک کے صدر کی طرف سے یہ دعوت بڑی معنی خیز ہے اور خاص طور پر ایک لفظ اسر نو ترتیب اسر نو ترتیب کیا صدر پاکستان وہ چاہتے ہیں جو جیل میں بیٹھا ہوگا دوست مانگ رہا ہے اگر وہ چاہ رہے ہیں تو پھر آر وی گوئنگ فار سم نیو الیکشنز کیونکہ اسر نو ترتیب تو تب ہی ان کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس تمام انتخابی عمل کے نتائش کو انڈو کر دیں اور ان کے جو مطالبات ہیں ایک سو اسی نشستوں کے ان کو پورا کریں کیونکہ اسر نو ترتیب سے کیا مراد ہے یہ دیکھنا پڑے گئے نا اسر نو ترتیب آسر وزرداری کے نزدیک کیا ہے اور آسر وزرداری کے مخالفین جو آپ فرور اپ ڈا ہوس یہ مطلب نہیں کہا جا سکتا کہ جن پوزیشنز پر ہیں وہاں سے ایک قدم سیاسی طور پر پیچھے ہٹیں یعنی انعاؤں کو ایک طرف رکھ کر ملکی مفاد ایک تو اس کو کومنٹ کیجئے دوسرا آپ نے کہا معنی خیز ہے ان کا یہ کہنا کیوں کیا حقیقت پسند آنا نہیں ہے حقیقت پسند آنا کے ساتھ معنی خیز بھی ہے کیوں کیسے اس لیے کہ اگر یہ ساری بات ماننی جاتی ہے تو پھر کیا پکچر ہوگی کیا رنگ ہوگا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں نا ایک پارٹی کہتی ہے اس کی ایک سو اسی نشستیں اور صدر صاحب جن لوگوں کے ذریعے کہنا تو ایک دعویٰ ہے نا کہیں ثابت بھی تو کرنا ہوگا ثابت وہ کریں گے نا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آج جو فلور وہ تو ایک سو بیس سے شروع کر کہ خود ایک سو اسی تک جاتے ہیں اتنی تو انہوں نے فائل نہیں کیا درخواست کے اس پر بات سنیں دیکھیں نا دو موقف ہمارے سامنے ایک موقف ہے آصف زرداری کا جس پہ دو چیزیں کہے گئی ہیں یہ کوشش کہ آؤ مل کر بہتری کی جنب جائیں اور ایک کوشش اثر نو ترتیب اثر نو ترتیب جو ہے اگر ان کی ماننی جائے جو دوست ہمارے جیل میں بیٹھے ہیں تو اثر نو ترتیب تو یہ ہے کہ آپ صدر ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ کو منتخب کرنے والے جو ووٹ ہیں ہم تو انہی کو تسلیم نہیں کرتے آپ کے جو جس ووٹوں کے ذریعے آپ صدر بنے ہم تو انہی کو نہیں مانتے ہم اس سارے کے سارے سسٹرم کو ہی نہیں مانتے تو اثر نو پھر ترتیب کس نجیت کی ہوگی اس کو میں سمجھنے سے کاس ہوں شاید میرے دوست میری مدد کریں گے اس کو جاننے کے لیے ٹھیک ہو گیا شہزاد صدر آسیف زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے جب انہوں نے اتنی ساری باتیں یا آپشنز یا یہ ریلائزیشن کرانی کوشش کی کہ اختلافات کو مل بیٹھ کرتا ہے کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی ناتجربہ کار بندہ نہیں کہہ رہا کوئی کھلاڑی کھلنڈرہ کوئی نیا بندہ کوئی کسی پروجیکٹ کی پیداوار نہیں بلکہ ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جس کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے جس نے جیل میں طویل عرصہ گزارا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ بہت کم وقت کی بات کر رہے ہیں تو کیا کسی خطرے کو سمجھتے ہوئے کسی بڑی بات کی جانی بشارہ کر رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ابھی تو پارلیمانی سال شروع ہوا ہے پہلا خطاب انہوں نے کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی خطرہ بھام پر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کی ہے زرداری صاحب یہ بات ریکنسلیشن اصل میں ایک منطرہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کچھ عرصے سے کری کر رہی کچھ عرصے سے مرادی ہے پچھلے 20-25 سال سے یعنی بینظیر بھٹو صاحبہ کی کے بعد یہ بات افام و تفہیم کی اور مفامت کی بات اور انہوں نے اس کو اپنا منطرہ بنا لیا ہے کہ مفامت مفامت اب اس کا مطلب کیا ہے اس سے حاصل کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ وہ کبھی واضح نہیں کرتے بس یہ ایک نعرے کے طور پر کلشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور عام طور پر جو کہ ہمارے صدر ہیں اس وقت لیکن زداری صاحب کی گفتگو کے اندر کچھ ایسا ہی مجھے کچھ سننے کو ملتا ہے اس کے اندر کوئی ڈیپر میننگ میں نے آج تک نہیں دیکھ پایا اس لیے میں اس کو تو ایک سائٹ پر رکھتا ہوں لیکن افام و تفہیم پر بھری بات نہیں ہے اگر اس کو کوئی ممانے دیا جاتا ہے آگے ہم لے کے چلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ایک آپ نے ذکر لکھا ہے اپنے سوال میں کہ ایک ایک قدم پیچھے ہونا چاہیے یہاں پر تو بہت سارے قدم آگے ہو کے بہاں مل چکے ہیں تو وہ جب دور ہوں گے اگر وہ ایک قدم پیچھے ہوں گے تو پھر تو ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو جو کہ اس وقت کا جو منظرنام ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہیں تیسری بات اگر کوئی ہم افام و تفہیم کے جب کرتے ہیں اور ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کی جیت ہو گئی ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تو ہمیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی پارٹی کیا کہتی ہے پارٹی سے مراد یہ ایک فریق یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جیت ہو گئی کسی افام و تفہیم کے نتیجے میں کیا پاکستان کی جیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری تب ہوگی جب ہمارا سکون بہال ہوگا تو سیاسی سٹیبلیٹی جب آئے گی اور ہمارا سکون واپس آئے گا تو تب ہی لوگ ہماری طرف نظر کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ ملک کس قابل ہے کہ یہاں پر اس کے جو باقی پوٹینشل ہے اس سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے یہ سب چیزیں چھوڑیے ایک طرف مجھے یہ بتائیے کہ صدر پاکستان کا جو خطاب ہوتا ہے مجھے بڑا واضح ہے کہ یہ خطاب گورنمنٹ کا خطاب دیا ہوا نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی کو شروع کرتے ہیں جو صدر کا خطاب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگزیکٹیو نے ان کو ایک خطاب دیا بھلے اس میں چھوٹی موٹی کتاب ورید کر لیں کارٹ پیٹ کر لیں اس کے بعد پھر انہوں نے بات وہی کرنی ہے کیونکہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اگلے ایک سال کا حکومت کا جو نقشہ ہے اگلے ایک سال کے لیے حکومت کا یعنی شہباز شریف صاحب کا وہ صدر پاکستان دونوں پوری پارلیمنٹ کے آگے آکے بیان کر رہے ہیں یہ ہے مقصد اس ایڈریس کا اس میں تو ایک لفظ مجھے شہباز شریف کا نظر نہیں آتا یہ صرف پر صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کی سوچ کی اکاسی ہو سکتا ایک میں یہ بات کر لیں جی کہیے اس کا مطلب جی فرمائیے اثر نو ترتیب کی بات کر رہے ہیں سیاسی بہران سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں کیا حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں بغیر مانے کے میننگ لیس مطلب یہ ان کو سمجھ میری بڑی بازے کلیر اس کے بارے میں سوچ ہے میننگ لیس یہ جتنی باتیں ہیں یہ صرف الفاظ کا ایک کٹ کیا ہوا کوئی اس کا مطلب نہیں ہے مطلب ہوتا اگر مجھے یہ بتاتے کہ اگلے ایک سال میں لیجسٹیشن کیا کیا کرنی ہے مجھے بتاتے کہ اگلے سال میں ریفارم کیا کرنا ہے مجھے یہ بتاتے کہ اگلے سال میں معیشت کے اندر کن کن شعبوں میں انہوں نے پوکس کرنا ہے گورمنٹ مجھے یہ بتاتے کہ پاکستان کی فارن پالسی کا نقشہ اگلے ایک سال میں گورمنٹ کو کیا ڈریکشن دے رہے ہیں پرسو کرنے کے لیے اور اگر وہ یہ نہیں بتا رہے تو باقی کوئی چیز مانے نہیں رکھتی میں ایک صدر کو کریڈیبلٹی کیسے دوں جو کہ جس کا وکیل یا جس کے بحاف پہ جا کے کل کوئی کہتا ہے کیونکہ اس وقت وہ صدر ہیں اس لیے ان کے اوپر گرفت نہیں ہے کسی چیز کی آپ کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کی گرفت تو ہے اب ذمہ داری تو پہچانے یہ جو ہمیں بار بار سبق دیے جاتے ہیں آکے لیکچرز دیے جاتے ہیں بھئی اب حکومت اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم ہر ایک ایک اکانٹیبلٹھہ رہے ہیں ہم ہر عودے کو ہر پوزیشن کو اکانٹیبلٹھہ رہیں گے آپ نے اپنا کام کیا جو آپ کا بنیادی کام تھا یا نہیں تھا وہ کام کر کے دکھائیے آپ ہمیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں امن و امان نہیں ہے ہمارے ہاں دہشت گردی ہے تو ہم ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے آج ان کی ذمہ داری ہے گورننس کو اسٹیابیش کرنا اور پہلا قدم ہی گورننس کا پھیل ہو جاتا ہے جب صدر پاکستان آکے وہ نہیں کر پاتا جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے ایکزیکٹیو نے اپنا کیوں مطن نہیں دیا ان کو وہ تقریر کرنے کے لیے جو کہ یا ایکزیکٹیو بھی سوئی ہوئی ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کو کیا کرنے تو یہ میرے تو بنیادی سوال یہ ہیں باقی افہام و تفہیم اچھی چیز ہے اگر اس کا کوئی معنی نکلے اور اس کا کوئی رستہ متعین کیا جائے کہ کس طریقے سے بات شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میننگ لیس ہے الفاظ کا ایک کٹ ہے ورنہ تو افہام و تفہیم اچھا ہے مگر بہت سی ایسی باتیں کہ سیاسی محول کی اثر ترتیب ہو آپ مل بیٹھیں اختلاف ختم ہو تاکہ ہم ایک ملکی ایجنڈے پہ قومی ایجنڈے پہ آگے بڑھ سکیں تب ہی تو باقی چیزیں بہتر ہوں گی اگر سیاسی عدم استحقام ختم ہوگا آپ کے خیال میں وہ یہ مشورہ کسے دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں باقی مشورہ ہے بھی یا نہیں ہے انہوں نے جو کچھ کہا اور جو مشورے دیئے ان کا مخاطب کون تھا یہ انہوں نے نہیں بتایا انہوں نے اپنے انداز میں بات کی ہے پیچھے ہٹنے کی بات کی ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں کیا وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں اپوزیشنز کو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں اگر پیچھے ہٹنے کی بات دیکھیں تو کوئی دسمبر دوہزار سولہ میں وہ ایک سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان آئے سے اور تب سے تو وہ ایک قدم کیا سو قدم پیچھے ہٹ چکے ہیں اس کے بعد اگر مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو جنوری بیس سو بیس میں مسلم لیگ نواز نے باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دینے میں بڑی پیشرفت کی تھی دور لگا کے ایکسٹینشن دی تھی تب سے وہ بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں بلکہ دونوں لم لیٹ ہو چکے ہیں اب اس حرصے میں پی ٹی آئی جو پہلے پیچھے تھی اب وہ آگے آگئی ہے تو ایک فارٹ لائن تو یہ ہے لیکن پھر فارٹ لائن کے دونوں سائٹ پر مشورہ دینا پڑے گا نا صرف ایک سائٹ پر تو آپ نہیں کہہ سکتے اور واضح طور پر بات کرنی چاہیے اور جو دوسری بات ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو خود دست و گریبان رہتی ہیں winner take all mentality ہے کہ جو جیتے گا وہ سب کچھ لے کر جائے گا اب یہ وہ چیز ہے جس پر پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کی دوہزار چھے کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا رول ہے اس میں محترمہ بن عزیر بھٹو کی ایک بڑی وزڈم شامل تھی جس کے نتیجے میں کم از کم سیاسی ڈومین میں کچھ rules of the game بنے بلکہ civil military لحاظ سے بھی انہوں نے کچھ rules of the game بنائے جس کے نتیجے میں پاکستانی سیاست میں ایک کافی بہتری آئی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ دوہزار چودہ کے بعد سے عمران خان صاحب نے ان rules of the game کو ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے مک مکاور ڈیکلیئر کر دیا تو سیاست کے اندر بھی رفٹ آ گئی تو جو ہماری دو بڑی فالٹ لائنز ہیں civil military فالٹ لائن وہاں بھی کوئی نہیں کوئی ٹربل موجود ہوتی یہ کبھی ایک سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کبھی دوسری سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ بھی ختم نہیں ہوئی اور دوسری طرف جو مسلسل پاکستان کے سیاسی ڈومین میں جو سیاسی جماعتوں کا آپس میں rules of the game پہ دیکھیں اتفاق رائے گیم پر نہیں ہو سکتا ایک سائٹ پہ نہیں کھیل سکتے زرداری صاحب نے بھی جو اتفاق رائے کی بات کی ہے تو بہت اگججریٹڈ ہے اتفاق رائے اس طرح کا نہیں ہو سکتا آپ کی اسی گفتگو میں سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا آپ نے چارٹر آف ڈیموکرسی کی بات کی اس کی اہمیت کو جو جماعتوں نے سائن کیا وہ سمجھتی ہیں اور اس کی بینیفیشری بھی بنی کسی حد تک rules of the game کی بات کریں اگر ہم سیاستدان کی بات کریں تو اس کا میدان تو سیاسی ہے اس کو سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور وہ اتحادی حکومت کے صدر ہیں اس وقت زرداری صاحب آپ کے خیال میں کیا مشورہ مخالف پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں یا یہ مشورہ ان کو جن کے ساتھ حکومت کا حصہ ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ہٹیں یا یہ مشورہ جو ہے یہ ایسے ہواوں کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ کوئی سن لے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا میرے خیال میں انہوں نے تو ہواوں کے ہی سپرد کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس تقریر میں تمام اہم چیزیں جو ہیں وہ ٹک کی ہیں وہ تمام باتیں جو کہنی چاہیئیں تو انہوں نے کہہ دیا اور بلکل ٹھیک کہا دیکھے شہزاز صاحب نے کہ ان کے پیچھے اگزیکٹیو کی جو آثورٹی تھی وہ نہیں تھی انہوں نے انڈیویجولی بات کی ہے ایک سٹیٹ کے سربراہ کے طور پر ایک وائز اولڈ مین کے طور پر جو ہم سمجھتے ہیں صدر کا رول ہونا چاہیے انہوں نے حکومت کی آثورٹی پر سپیک نہیں کی چلے ہم خود معنی پہنا دیتے ہیں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک طرف سے تو انہوں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اسٹیبلشمنٹ کو سانس لینے کا موقع دیں جو سلوک آپ کے ساتھ ہوتا رہا اب آپ تو وہ نہ کریں آپ جو ہیں وہ واپس پی ٹی آئی کو سیاسی ڈومین میں لائیں ان کی جگہ بنائیں اور میرے خیال میں وہ یہ مشورہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو بھی دے رہے ہیں ابھی تک وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اس حالت میں جب ان کا رگڑا نکل رہا ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جو رگڑا لگا رہے تھے وہ بھی غلط تھا ہمارے ساتھ اگر آج غلط ہو رہا ہے تو کل جو ہم بھی کر رہے تھے غلط کر رہے تھے تو آؤ اب آگے بڑھتے ہیں تو وہ بھی اگر بات کرنے کو تیار ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں تو سمجھنا تو سب کو ہے لیکن ہمارا ملک جس صورتحال میں پہنچ گیا ہے اس میں روز آف دا گیم پہ اگری کر کے ایک آپ کو سیاسی استحقام لانا اور اس کے نتیجے میں معاشی استحقام آئے گا یعنی اپوزیشن یہ تسلیم کرے گی کہ جو حکومت میں ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے اکنامے کے جنڈا بنائے اور اس پر عمل درامت کرے اور ہم اس کی اپوزیشن کریں گے لیکن اس کو روکیں گے نہیں تو یہ وہ اتفاق رائے ہے جس کی میرے خیال میں ہمیں ضرورت ہے اور جو کہ مشکلیں دیکھتا ہے اپسار صاحب زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ حقیقی طور پر اگر کوشش کریں تو سیاسی درجہ حرارت میں کمی لاسکتے ہیں وہ اتحادی حکومت کے صدر ہیں کیا مسلم لیگ نون جن سے ان کو ووٹ بھی ملا ہے وہ ان کی اس بات کو سمجھیں گے اس درجہ حرارت کو کم کرنے کی حقیقی کوشش ہوگی کیا کیا ہے مسلم لیگ نون نے ایسا جس سے درجہ حرارت اوپر جائے کچھ بتانا پسند کروائیں گے سر حکومت ہے نا حکومت کو زیادہ زیادہ آگے بڑھ کے چیزوں کو کیونکہ سیاسی استحقان کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کو معاملات بہتر ہیں حکومت مخلوط ہے یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ مخلوط حکومت کے صدر مشورہ دے رہے ہیں تو مشورہ کس کو دے رہے ہیں مخلوط حکومت کے صدر اپنے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ الگ گیا اور حکومت الگ گیا اسی حکومت نے ان کو صدر منتخب کیا ہے نا تو اگر حکومت نہیں ٹھنڈا دیکھیں بات پتہ ہے کہ آئیشہ دیکھیں میں آپ سے آنسٹلی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں اگر ڈسکشن کچھ بہتری کی طرف لے جانی ہے نا تو ہم سب سچ نہیں اگر بول سکتے تو ہمیں بالکل اس طرح ٹوشٹ کر کے چیزوں کو گھما کے موڑ سے فیصلہ باد کے گھنڈا کر کے نہیں گھمانا سے سر آپ بتا دیں وہ کس کو مشورہ دے رہے ہیں کس کو پیغام دے رہے ہیں ہیٹ نہیں پہلے میں آپ کے سوال کی درستگی کی طرف آ رہا ہوں کہ ہیٹ حکومت دے رہی ہے میں تو یہ سوال کروں گا یہ یہی غلط ہے حکومت نہیں ہیٹ دے رہی عمران خان کے لڑائی کس سے ہے بات یہ ہے کہ آپ میں ایک پہلے روایت کی آپ کو بات بتا دوں روایت یہ جو ہے نا جو کچھ ہوا ہے یہ روایت چلی وہاں سے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تھی اقتدار میں نہیں تھی اپوزیشن میں گئی تھی اور غلام اساہ خان کا خطاب تھا پہلا جس میں گو بابا گو کا نعرہ لگا اس کے بعد گو لگاری گو ہوا پھر گو ممنون ہوا پھر گو نواز ہوا پھر گو امران ہوا پھر گو مشرف ہوا سب کچھ یہ روایت اب گو زرداری ہے تو یہ جو روایت ہے نا یہ بہت پرانی چلیہ آ رہی ہے اور آپ دیکھئے گا یہ روایت کے امین جو ہیں وہ اپوزیشن کے وہ بینچز ہیں جو مسلسل اس سائیڈ پہ ہیں وہ سٹیٹ کے سیمبل یعنی پریزیڈنٹ کو کہتا ہے گو اور پریزیڈنٹ جو ہے سٹیٹ کا ریاست کا وہ کن کو ریپریزیڈ کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ سینٹیمنٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپوزیشن میں آ کے ہی آپ کی تمام سکس اور سیون سینسز جو ہیں وہ جاگتی ہیں سب کی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گو لیکن وہ نہیں جاتے اب جو آصف زلید زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ ایک قدم پیچھے ہٹائیں دیکھیں سیاسی جماعتیں جب ایک قدم پیچھے ہٹاتی ہیں تو ہم سب لوگ ان پر تنز کرتے ہیں ابھی بھی تنز ہوا ہے اس پروگرام میں بھی کہ جی وہ لیٹ گئے ہیں سیاسی جماعتیں قدم پیچھے ہٹائیں تو لیٹ گئے ہیں سیاسی جماعتیں قدم آگے کریں تو وہ انتشار پھیلارہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد سیاسی جماعتوں نے بہت سبق سکھا تھا توازن کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جب آپ مجھے بات کہہ رہے ہیں تو خود زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بہران سے نکلنے کی ضرورت ہے وقت کم ہے سیاسی بہران کیا کوئی اور آکے ٹھیک کرے گا یا سیاستدان ہی ٹھیک کرے گا خود چارٹر آف ڈیموکریسی کی وہ بات کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوا اچھا ایک اور بات میں آج میں پڑھ رہی تھی اخبار میں رانہ سنا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کا سیاستدان کمزور ہے تو اس کی وجہ خود سیاستدان ہے اب اگر بہران سیاسی کسی اور نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر آئیں انتظار کرتے ہیں تو رانہ سناولہ نے کہا ہے ان کی رائے ہیں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں میں اس سے متفق نہیں ہوں سارا قصور سیاستدانوں کا نہیں ہے سیاستدانوں کا خصور ہے میں مان رہا ہوں لیکن ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اس اکھاڑے میں پلیئر صرف سیاستدان نہیں ہیں اور جب دوسرے پلیئرز ہوں اور وہ ایک ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ کیسے کسی کنسنسس پر پہنچا جائے گا ابھی زیغم صاحب نے مثال دی پیپلز پارٹی کی اور مسلم نے نون کی کہ انہوں نے ایک ایک قدم بلکہ کئے کئے قدم پیچھے ہٹائے ہیں میں سمجھتا ہوں جی جو آئی نے بھی ہٹائے ہیں محمود اچکزی نے ہٹائے ہیں اختر مہنگل نے ہٹائے ہیں الطاف حسین نے ہٹائے ہیں یہ میں ان اتھنک پارٹیز کی اگزامپل دے رہا ہوں جو مرکز گریز قوتیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹائے ہیں لیکن نہیں ہٹائے قدم تو عمران خان نے نہیں ہٹائے اور انہوں نے عمران خان کو بنانے اور لانے والوں نے نہیں ہٹائے اور عدلیہ نے نہیں ہٹائے یہ مشورہ انہیں دینا چاہیے اور آصف علی زرزاری صاحب سے وہ وائز ہیں اولڈ ہیں لیکن ان سے میری امید تھی کہ وہ اتنا سچ تو ضرور بولیں کہ جن کو قدم پیچھے ہٹانے چاہیے جب تک وہ نہیں ہٹائیں گے تو اکھاڑے میں جو کمزور پہلوان پڑے آپ نے جتے سیاستانوں کا قصور ہے اب سار صاحب ابھی اوپر زیغم صاحب نے بات کی کہ رولز آف گیم پر متفق ہونا اتنا مشکل میں کہہ رہی ہوں اپنے اکھاڑے میں اپنے سیاسی اکھاڑے میں تو اپنے رولز آف گیم آپ تیہ کریں جو کچھ صدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ سیاستانوں سے بات کر رہے ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سیاسی قیادت اپنی ترجیحات کو ہائلائٹ کریں مطلب ہے وقت کا صدر جو اتحادی حکومت کا صدر ہے وہ خود اپنی پلیٹیکل لیڈرشپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ترجیحات درست کریں یعنی کہ ترجیحات بھی ٹھیک نہیں ہے سیاستان کے پاس ترجیحات درست کرے گی نا اگر یہ سیاسی حکومت تو یہ حکومت نہیں رہے گی یہ میں آپ کو بتا دوں اور زرداری صاحب کو بھی یہ پتہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ رہنمائی کر رہے ہیں ان کو وہ بیٹ بھی ہو سکتا کر رہے ہیں ٹرائپ میں بھی لانا چاہ رہے ہیں مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب اسی حکومت کو ٹرائپ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے صدر ہیں نہیں ٹرائپ دیکھیں دونوں سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے ایجنڈا سے اور اگر آصف علی زرداری صاحب نے اتنی سیٹوں کے ساتھ اتنا کچھ لے لیا اقتدار میں تو اس سے زیادہ لینے کی ان کی خواہش کوئی بری تو نہیں ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ حکومت صرف ایک سیاسی جماعت یا ایک طبقے کی نہیں ہے یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے اور ہم سب سے مراد میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خانہ اور ان کے جو سپانسر سائیں اگر جب تک وہ ایک ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور جس میں باہدہوئے میڈیا بھی شامل ہے میڈیا کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹانا چاہیے جس کی کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ میڈیا بھی ذمہ دار ہے پورا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک میڈیا مینجر نے مجھے ایک کلپ بھیجا ایک دفعہ اور اس کلپ کے نیچے کچھ دو کمنٹس لکھے ہوئے تھے اس کلپ کے بارے میں کہ اس میں یہ کہا ہے اب سارا علم نے اور میں نے اس کو واپس بھیجا جواب میں نے کہا آپ کاش اتنے بڑے میڈیا مینجر ہیں یہ کلپ سن کے ہی مجھے یہ بات کرتے بغیر کلپ کے سنے وہ جو کلرک نے بیٹھے نیچے لکھ دیا اس کے اوپر آپ اپیننٹ بنا کے پھیلانا شروع کر رہے تھے شوالنے جی ٹھیک ہوگیا ایک نیوز جھوٹ ایسے پہلتا ہے نہیں ٹھیک نہیں ہوا دیکھیں میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے تو بس میری یہ بات I agree with you سبھی کی اپنی ذمہ داری ہے جو زنداری صاحب نے کہا ہے کہ قدم پیچھے ہٹ کر پیچھے ہٹ کر اپنی ترجیحات درست کی آپ برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم سب کو بھی تھوڑا پور سننا زیادہ چاہیے تاکہ باتوں کو سمجھ بھی سکیں ایک بریک لیتے ہیں ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے پر گفتگو آگے بڑھائیں گے پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید پاک فوج نے خود دہتصابی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے اسلام آباد کی ایک نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کے معاملے پر لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف انکوری کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے اس کی سربراہی میجر جنرل کریں گے درخواست گزار نے موقف اپنایا تھا کہ سابق دی جی آئی ایس آئے لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ہدایت پر خفیہ ادارے کے اہلکاروں نے سوسائٹی مالک کے گھر پر چھاپا مارا بھاری رقم لوٹیس ہاؤزنگ سوسائٹی اپنے نامزد نمائندے کو منتقل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جھوٹے مقدمات دائر کیے نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک نے خزشتہ سال نویمبر میں فوج کے سابق آلہ اہدے پر فائز اہلکاروں کے خلاف سپریم کورٹ میں داد رسی کے لیے آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت درخواست دائر کی گیارہ نویمبر دو ہزار تیس کو چیپ جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں مشتمل بینچ نے سماعت کی سماعت میں ایٹرنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ اگر درخواست گزار وزارت دفاع کو درخواست دے گا تو اس پر قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی اس سال جنوری میں درخواست گزار نے وزارت دفاع سے رجوع کیا جس پر کاروائی کرتے ہوئے میجر جنرل کی سربراہی میں انکواری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے پاک فوج میں خود احتسابی کے تحت کرپشن پر آلہ اہدے داروں کے خلاف کاروائیوں کی بہت سی نظیریں موجود ہیں جیسے دوہزار پندرہ میں انیل سی کیس میں دو ریٹائر جرنیلوں کو سزا دی گئی اسی طرح دوہزار سولہ میں کرپشن پر گیارہ فوجی افسران کو برطرف کیا گیا جن میں ایک لیفٹینٹ جنرل ایک میجر جنرل اور پانچ برگیڈیرز بھی شامل تھے دنیا کے کئی ممالک میں فوجی عدداروں پر کرپشن کے الزامات سامنے آتے رہتے ہیں جن کے خلاف پاکستان کی طرح ہی ادارے کی جانب سے ایکشن بھی لیا جاتا ہے بھارت کی اہم نیوز ویب سائٹ دپرنٹ کے مطابق بھارت میں صرف دوہزار دس سے دوہزار تئیس تک فوج میں ایک ہزار اسی بدنوانی کے چھوٹے بڑے سکینڈلز رپورٹ ہوئے میجر جنرل اور برگیڈیر کے عہدے تک کے چار ریٹائرڈ افسران سمیت بہتر فوجی افسران ذاتی فائدے کے لیے نائن ایم ایم پسٹل تیس بولٹ ایکشن رائفلز جیسے ممنوع ہتھیاروں کو بلیک مارکٹ میں فروخت کرنے میں ملوث پائے گیا اسی طرح تینتی سکور کمانڈر اور ملیٹری سیکریٹری سمیت چار آلہ جنرلز پر کرپشن کے الزامات سامنے آئے ایک ریٹائرڈ لیفٹینٹ جنرل کو فوج کے راشن پر کرپشن کے باعث کوٹ مارشل کر کے تین سال قید کی سزا سنائی گئی اب پاک فوج کی جانب سے جنرل فیض کے خلاف انکواری کا آغاز کر کے پاک فوج نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ادارے کے اندر خود احتسابی کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اسی معاملے پر پینل سے گفتگو کریں گے ان کی رائے جانیں گے سوال اس طرح سے نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی معاملہ لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمیت کے خلاف انکواری کا فیصلہ پاک فوج میں خود احتسابی کی نظیریں کیا جنرل ریٹائرڈ فیض کے لیے بچنا ممکن ہو پائے گا اب سار سار واہ میں تو توبہ کر چکا ہوں میں نے تو ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے جو جنرل فیض کے بارے میں کہا جو بیانات دیئے جو بھی کچھ ان کی بدنوانی پر میں نے سٹوریز لکھی میں غلط تھا میں آپ نے الفاظ واپس لیتا ہوں یہ میں نے اُس دن ٹویٹ کیا جس دن کمیشن کا فیصلہ ہے فیضہ بات درنہ کمیشن کا تو وہاں سے دنہیں کلین چٹ مل گئی ہے اب اس میں لوگوں کی دور آئے ہیں کہ یا تو انہیں کلین چٹ ملے گی یا کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہلِ صفحہ مردودِ حرم مسنت پہ بٹھائے جائیں گے سبتاج اچھا لے جائیں گے سبتخت کرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی تو جنرل فیض کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں تو ابھی دیکھ لیں ایک کیس بند ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے اتنی عبرت بہت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ دوسروں کے لیے سبق ایک اس میں ہے دوسروں کے لیے عبرت ہے اس میں کہ دیکھ لیں اتنا پیسہ کمانا اس طریقے سے پیسہ کمانا کہ اسلامباد کے اندر سے آپ جو لوگ کاروباری ہیں کچھ اور ڈاکوں کی بات نہیں کہا رہا کاروباری ازراد جو اربو روپے کا ٹیکس دیتے ہیں اور مویز پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس پیئر لوگوں میں سے ایک تھا دیکھیں خان صاحب کی پارٹی کو وہ چلا رہے ہیں ابھی بھی چلا رہے ہیں اور سپورٹ ہے ان کی اندر سے بھی ایسے لوگوں کی بحث کرتے ہیں کہ جنرل فیض اچھا اس کی جنرل فیض کی کرپشن پہ مثال یہ دی جاتے ہیں فلانہ بھی تو کرپٹ ہے فلانہ بھی تو کرپٹ ہے اور بھائی اس طرح کوئی اور مثال تو خدا کا خوف کریں اتنے کافی ہے جتنی ہو رہی ہے ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کا قانون ہے اس قانون قدرت سے ڈھریں پاکستان کے قانون سے بے شک نہ ڈھریں قانون قدرت سے ضرور ڈھریں بس یہی ریکویسٹر درست ہو گیا جی شہزاد صاحب جنرل فیض اور عمران خان جنرل فیض عمران خان کے لئے کچھ اوپر بات بھی ہوئی کہ عدلیہ ججوں کی تائیناتیاں جوڈیشل ریفرنسز مقدمات میڈیا ٹی وی چینل سیاسی جماعتیں سب کچھ مینج کرتے رہے ہیں دوسری طرف یہ بھی رہا کہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنوانے کہہ لیں کہ عمران خان اس کی ایک دو بر تدید بھی کی مگر کوششیں ان کی رہی اسی معاملے کو لے کر جس کی ورے سے اسٹیبلشمنٹ مخالف راستہ لیتے گئے عمران خان صاحب عمران خان تو اب جیل چلے گئے ہیں یہ جنرل فیض حمید کا انجام آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھئے فیض حمید صاحب کے ساتھ بہت ساری چیزیں کہانیاں جڑی ہوئی ہیں بہت سارے گناہ ہوں گے لیکن ہر گناہ کو یا ہر مقدمے کو اس مقدمے کے تناظر میں ہی دیکھنا بہتر ہوتا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ بولے کہ تھا پنامہ کی بات لیکن اکامہ پر سزا ہو گئے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے گناہ جو ہے گناہ کو اسٹیبلش کریں گناہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو سزا دیں جو اس کا جائز اس کا ریٹیویشن ہوگی اس کیس کے اندر میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جرم ہے تو فیض حمید کو سزا ہونی چاہیے اور ہوگی اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے اور جرم ہوتا ہے تو مقدمہ چلے گا اس کے بعد پتہ لگ جائے گا لیکن اس میں چودی نصار کا ذکر آتا ہے اس ساری سٹوری میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا لیکن ہلکا سا ایک اشارہ چودی نصار صاحب بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ شامل تھے اگر چودی نصار صاحب شامل تھے کس نہ کسی طریقے سے یعنی وہ ایک طرف کو سپورٹ کر رہے تھے دوسرے طرف سے کوئی اور تھا تو اس وقت پھر فیض حمید was ڈی جی سی اب ڈی جی سی کی اندر اپنی طور پر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کچھ کرے اس کی کہانی پھر کوئی اور لمبی چل رہی ہے کوئی اور وجہ ہوگی ڈی جی آئی ایس آئی آج چیف اپ آمین سٹاف وہ شامل ہے اس چیز کے اندر کہ پتہ لگایا جائے کہ اچھا یہ معاملہ اصل معاملہ کیا ہے شاید زمین کا معاملہ ہوئی نہ برحال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لکھی بھی گئیں ان کے اوپر بہت ساری باتیں بھی ہیں اور جو تحقیق زیادہ کرے گا اس کو بالکل ایک اٹھا کر کے کرے گا میرے ایک حال میں انویسکیشن ہوگی تو بات سامنے آ جائے گی جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بچ پائیں گے یا نہیں دیکھ یہ بات یہ ہے کہ جب آپ بڑے دفتروں میں بیٹھتے ہیں تو بڑے دفتروں میں دو چیزیں آپ کو ذمہ داری سے سمجھ لے کے آگے چلنی پڑتی ہیں جب آپ پبلک آئے کے درجہ ہوگے پبلک آئے کے اندر تو پھر آپ کی اکاؤنٹیبیلیٹی ہوگی پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری دارہ میرا اکاؤنٹیبیلیٹی کرے گا تو پبلک آئے میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان معاملات میں جاؤں جو میرے اپنے دائرہ کار سے باہر کے معاملات ہیں پھر آپ پبلک کے معاملات میں چلے گئے اور جب بھی آپ پبلک آئے اور پبلک کے معاملات میں جاؤگے تو اکاؤنٹیبیلیٹی وہ ہوگی جو کہ پبلک کے نمائندوں کی یا پبلک کے لوگوں کی ہوتی ہے پھر آپ اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ میرا دائرہ صرف یہ ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے سب کے لیے جو کہ اپنے دائرے سے بڑھ کے یا آگے بڑھتے ہیں دوسری بات آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا دفتر ہے کیا آپ نے اس کو ذاتی پائدے کے لیے استعمال کیا یا آپ نے کسی کے یا آپ نے انسٹیوشنل ڈریکشن کے اوپر کوئی کام کیا یہ فرق کرنا کسی بھی انویسٹیکیشن کو کسی بھی مقدمے کو بہت لازمی ہوتا ہے ہم عام طور پر لوگوں کے ساتھ الزامات لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ فلانا فلانا تھا اس نے یہ کیا یہ پتہ کر لو کہ اس کو کسی نے کہا تھا کوئی اس کی سوچ تھی ادارے نے کچھ کیا تھا ادارے کی سوچ تھی کسی نے شکایت کی تھی کیا ہوا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملے کے اندر وہ زمین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آفترال جان چاہدی انظار صاحب تھے اور سب چکری اور چکوال کے لوگ ہیں تو اگر زمین بھی قریبی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ زمین کے معاملات بھی ہو اس لیے ثابت ہونے دیں پھر ہم اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ ہے کہ دفتر کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا یا ادارہ جاتے ذمہ داری بریٹ لیتے ہیں بریٹ سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور افتخار صاحب کیا رائے رکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ ٹائمنگ کتنی اہم ہے اس معاملے کی اس بریٹ کے بعد پروگرام کے آخرے اس سے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے زیغم صاحب فیضہ بدھرنا کیس کا معاملہ رہا جنرل فیض نے حکم کی تعمیل کی کلین چٹ مل گئی یہ نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کا معاملہ جو سامنے آیا ہے اپنی پوزیشن کو لوٹ مار تشدد اور دائرے اختیار سے باہر جا کر اختیار کو استعمال کیا جانا کلین چٹ ملنا اتنا ہی آسان ہوگا جبکہ ادارے نے خود اتصابی کے معاملے کے اندر اب اس کو بقاعدہ اس کی انکوائری کا آغاز کر دیا ہے دیکھئے کلین چٹ ملے یا نہ ملے اس طریقے سے پاکستان کی فوج کے عالی ترین افسران کا سکینڈلز میں آنا ان کے متعلق اس طرح کی گفتگو ہونا اور اس طرح کی الزامات جیسے ہم آج اس شوہ میں بھی کہہ رہے ہیں اب سار صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں میرا خیال ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے بہت پریشانی کی بات ہونی چاہیے کیونکہ فوج صرف دفاع کا ادارہ نہیں ہے دفاع کا ادارہ تو بالکل ہے فوج ایک قوم کی قومی یکجہتی کی علامت ہے ساری دنیا میں فوج اس لیے فخر کیا جاتا ہے کہ فوج کا ایک بہت بڑا سمبالک رول ہے اب معاملہ یہ ہے کہ فوج نے اپنے آپ کو جو پبلک اکاؤنٹیبیلٹی کا میکنزم ہے اسے باہر رکھا ہے باہر رکھنے کی کوشش کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نظام میں اگر ہم آئے تو پھر ہم پر سیاسی دباؤ پڑے گا پھر اس کو استعمال کیا جائے گا فوج کے اندر مداخلت کے لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اعتصاب خود اعتصابی خود کریں گے اب اس کا کیا مطلب ہے ایک مطلب تو خود اعتصابی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہیں یہ دیکھتے رہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جہاں پہ غلط ہوا ہے تو پھر اس کی کریکشن کریں کوئی سرک کریکشن کریں اپنے آپ کو ٹھیک کریں دوسری بات ہی ہے کہ آپ انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کا ایک روبسٹ مضبوط میکنزم بدائیں اب اس میں کچھ مثالیں آپ نے بتائی بڑی سخت مثالیں موجود ہیں ایسی مثالیں میں موجود ہیں جہاں پاک فوج کے بہت بڑے بڑے افسران کو پھانسی پر بھی چڑھایا گیا ہے لمبی سزائیں بھی دی گئی ہیں اس میں کچھ کرپشن کے الزامات میں بھی سزائیں دی گئی ہیں لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمیں بہت سی کمزوری بھی نظر آ رہی ہے اب یہ جو کیس ہے بڑی واضح بات ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں چل رہا ہے خود تصابی کا مطلب تو یہ ہے کہ جس وقت وہ فوج میں موجود تھے جس عودے پر تھے اس وقت شکایت کا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا جو گریونس تھی اس کا ریڈریس کا میکنرزم ہونا چاہیے تھا جو بندہ سپریم کورٹ گیا اس کو فوج کے پاس جانا چاہیے تھا اور فوج اگر اس وقت یہ مسئلے کو حل کرتی تو بعد میں اسی جنرل صاحب نے جنرل فیض نے جو بہت سے اور مسائل پاکستان کے لیے پیدا کیے جو بہت سے پراجیکٹ انہوں لیڈ کیے تو وہ لیڈ نہ کرتے جس کو کہتا ہے نپ دا ایویل ان دا بڑ تو میرے خیال میں اس وقت صرف ایک کیس کی بات نہیں ہے اس کیس کو ضرور دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ پاک فوج کو اپنے خود اعتصابی کا جو نظام ہے اس کے اوپر پورا ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسے اگر کوئی سیویلین کو کسی فوجی افسر سے شکایت ہے وہ کسی بھی لیول کا فوجی افسر ہے چاہے وہ حوالدار ہے یا جنرل ہے تو پھر وہ فوج کو کیسے ریچ کرے گا وہ کونسی ایسی ہارٹ لائن ہوگی جس پہ میں کال کر سکتا ہوں کہ میرے جو میجر صاحب سارے ہمسائے میں میرے پاس رہتے ہیں وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں میرے حقوق طلف کر رہے ہیں وہ کونسی شکایت کی جگہ ہوگی جہاں پہ میں یہ کہہ سکوں کہ دیکھئے کائنٹلی میرا نام نہ آئے لیکن میری یہ شکایت ہے یہ وہ طریقہ ہے جو انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ اس طرف اس بار پاک فوج جائے گی تاکہ آئندہ اس طرح کے سکینڈل نہ ابرے پاکستان اس طرح کے سکینڈلز افورڈ نہیں کر سکتا افتخار صاحب فیضابہ دھرنا کیسے کلین چٹ ملتے ہی جنرل فیض کے معاملے پہ یہ ہائزنگ سوسائیٹی والی انکوائری کوئیمیٹی سامنے آگئی ہے ٹائمنگ کی اہمیت ہے اس پورے معاملے میں ہاں ہم اسی چکر میں تو ہیں کہ ٹائمنگ کو ڈھونڈنے اور کیسے بادشاہ دو گئے کہ انہوں نے موقع ہم لوگوں کو فرام کری دیا کہ اس فیصلے کو اس فیصلے کے ساتھ جوڑ لیں ابھی زیغم صاحب نے بات کی نا پرانا معاملہ ہے بہت میں وہی کہہ رہا ہوں نا دیکھیں نا کل ان کو ایک چٹ ملی ہے ایک بہت بڑے کیس کے اندر آج ان کے خلافے کیس کو انیشیٹ کر لیا گیا ہے تو لوگ اس کو آپس میں مل آ رہے ہیں اور آپس میں ان کی توجہ بھی لوگوں کی دلواری ہیں یہی تو ہمارا رول رہ گیا میں یہ بات کروں گا جو خود اس تصابی نظام کے بارے میں زیغم صاحب نے بات کی ہے وہ ہے بڑی اہمیت کی حامل اگر یہ نظام ہے تو اس نظام کے بارے میں عام آدمی کو بھی علم ہونا چاہیے تاکہ اس قسم کی چیز اس سطح پر سامنے نہ آئے اور جب یہ جرم ہو رہا ہو تو تب ہی اس کا فیصلہ کر لیا جائے تاکہ پھر یہ سوال جنم نہ لیں کہ ایک مقدمے سے وہ بچ گئے تو کیا وہ دوسرے مقدمے میں بچ جائیں گے اور پھر یہ سوال نہ اٹھے کہ دوسرے مقدمے کا حوالے میں کوئی ٹائمنگ ہے کیا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ایک مقدمے سے بچے تو ان تمام سوالوں سے بچنے کے لیے افاجہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ نظام میں جو مطالبہ زیغم صاحب نے کیا ہے اس کو شامل کریں تاکہ ہم آئندہ اس قسم کے خبروں سے بچے رہیں اور یہ خبریں کو اچھی نہیں ہیں اسے پورے ملک کی جو ایک چھکل ہے وہ پہلے بھی اتنی خوبصورت نہیں اس میں اور بدسورتی کا اعتمال ہوتا ہے اور ہمیں یہ سے آوائیڈ کرنا چاہیے سزا کیا ملے گی فیصلہ کیا ہوگا شزا صاحب نے کہا انکوائر کریں انکوائر کر کے پھر فیصلہ کریں اور جذباتیات پر اور سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کسی بھی مقدمے میں نہیں ہونا چاہیے فیصلہ صاحب کے معاملے میں نہیں کسی بھی مقدمے میں اس سے بچے بس مجھے اتنی کہنا ٹھیک ہے جی آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ